اسلامباد سے آن لائن جالی عدویات فروخت کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نمائندہ ہم نیوز روبان مظفر ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل کی کاروائی سے متعلق بتا رہے ہیں آج دیکھئے آن لائن جالی عدویات فروخت کرنے والے گروہ کو اسلامباد کی انٹی کرپشن سرکل نے کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اس وقت میں اسلامباد کے سرکاری حضرتال پیمز کے باہر موجود ہوں جبکہ جو ترجمان ایف آئی اے ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ دونوں ملزمان میں سے ایک جو ملزم ہے اس کا تعلق پیمزہ سبتال سے تھا جو کہ یہاں پر جو ہے اسوسیٹ پروفیسر تائینات تھا اس کے ساتھ دوسرا ملزم جو ہے وہ جالی عدویات بنانے اور فروخت کرنے میں جو ہے وہ اس ڈاکٹر کی معاونت کرتا تھا ملزمان کے حراست سے جو تمام تر جو مواد تھا وہ بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے اس کے ساتھ ملزمان نے ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ملزمان جو ہے مریضوں کو پھانستے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جالی اور بین شدہ جو غیر ریجسٹر عدویات ہیں وہ وہاں پر فروخت کی جاتی تھی اس کے ساتھ ابھی یہ پتہ لگانا باقی ہے کہ ان دو ملزمان کے علاوہ جو اس گروہ کے اندر اور کون کون لوگ شامل تھے جو اس نیٹورک کو چلا رہے تھے جبکہ جو ان ملزمان کی حراست میں جو تمام تر مواد تھا اور اس کے ساتھ جو غیر ریجسٹر عدویات جو ان کے پاس سٹاک میں پڑی ہوئی تھی وہ بھی اپنی حراست میں لے لی ہیں اور تمام تر جو پہلو ہیں ان کے جو تحقیقات کا آغاز ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے